اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ سب ہوفیلی آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہتی یوزفل مایکرو ویو ہیکس چیئر کروں گی جو نہ صرف آپ کے کام کو آسان بنائیں گے بلکہ آپ کے وقت کی بھی بچت ہوگی یعنی کم ٹائم اور زیادہ کام زندگی آسانی آسان تو چلیے پھر ویڈیو کو کرتے ہیں سٹار لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکیسٹ آئے کہ اگر چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولئے گا آپ جانتے ہیں کہ دیسی لیسن بہت زیادہ افادیت رکھتا ہے لیکن اس کا چھلکہ اتارنا ایک بہت مشکل کام ہے اور اس میں کافی ٹائم لگتا ہے لیکن آج جو ہیک میں آپ سے شیئر کروں گی اس سے آپ دیسی لیسن کا چھلکہ جھٹ پٹ اتار پائیں گے لیسن کو اس طرح سے کھول لیں اس کے بعد اسے رکھئے مایکرو ویو میں اور ایک منٹ کا ٹائم دے دیجئے لیجئے جی ایک منٹ کے بعد اب چھلکہ اترے گا ایسے جھٹ پٹ کچھ پر سے تو چھلکہ اپنے آپ ہی اتر چکا ہوگا اور باقیوں سے آپ اس کو فٹا فٹ لیجئے اتار تو یہ تھا جی فرسٹ ہیک پیاز چھلنا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس کی کڑوہٹ سے آنکھوں میں آ جاتے ہیں آنسو تو اب آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہونے والا ہے پیاز کو اس طرح سے چھلکہ اتار کے 30 سیکنڈز کے لیے مایکرو ویو کیجئے اب کٹنگ کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو بلکل نہیں آئیں گے چلیے اب آتے ہیں اگر آپ لیمن سے زیادہ سے زیادہ جوس ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی آسانی سے تو اس کے لیے لیمن کو 20 سیکنڈز کے لیے آپ مایکرو ویو کیجئے اور اس کے بعد ہرکا سا کٹ لگا کے اس میں سے جوس نکال لیجئے جوس زیادہ بھی نکلے گا اور بہت ہی آسانی سے نکلے گا جوس نکالنے کے بعد چھلکے کو ویسٹ نہ کریں بلکہ اس کے اوپر ڈش واشر لگائیں اور اس کو سنگ کے اوپر رب کر لیں اور سیکنڈز میں آپ کا سنگ چمک اٹھے گا اب بڑھتے ہیں ہیک نمبر 4 کی طرف اگر آپ کو جھٹ پٹ ٹومیٹو پیوری بنانی ہے یا کسی بھی کھانے میں ٹومیٹو کو بغیر چھلکے کے استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ٹومیٹو کو پہلے اچھے سے دھو لیجئے اس کے بعد اس کو ون منٹ کے لیے مایکرو ویو کر لیجئے اور یہ دیکھئے ایک منٹ میں ٹومیٹو پیوری ہو گئی تیار اور چھلکہ بھی بڑی آسانی سے ہو گیا اگر کبھی اچانک سے آپ کا دل آلو کے سنیکس کھانے کو چاہ رہا ہو یا آپ آلو کے پراتھے بنانا چاہتے ہوں تو بجائے اس کے کہ آپ آلووں کو اوبالنے میں آدھا گھنٹہ ضائع کریں آپ ٹومیٹو کے اندر آلووں کو مایکرو ویو میں بوائل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ اچھے سے آلو کو کریں واش اور پھر فوق کی حل سے اس کو اچھے سے پرک کر لیں اس کے بعد اس کو ٹومیٹو کے لیے مایکرو ویو کریں اور یہ دیکھئے جی آلو اچھے سے بوائل ہو چکا ہے اب آپ چاہے اس کے جو بھی سنیکس بنائیں یا پراتھے بنائیں یہ آپ کی مرضی ہے تو دیکھا آپ نے ہوئی نہ ٹائم کی بجت چلیے اب آتے ہیں نیکسٹ ہیک کی طرف پیکٹ سے جب ایک دفعہ بسکٹ نکال لیں اور وہ استعمال نہ ہو تو ایک دو دنوں کے بعد وہ سوگی ہو جاتے ہیں اس کے لیے آپ نے پلیٹ میں رکھنا ہے ٹیشو اس کے اوپر آپ رکھیں بسکٹ اور ان کو مایکرو ویو کریں جسٹ فور 30 سیکنڈ اور آپ کے بسکٹ دوبارہ سے کرسپی ہو جائیں گے تو ہے نہ کمال کا ہیک اب دوبارہ سے کرسپی بسکٹس کا مزا لیجئے چلیے اب آتے ہیں سیونت اور آج کے لاسٹ ہیک کی طرف سردیوں میں منگفلی کھانا کسے پسند نہیں ہوتا اور وہ بھی اگر خستہ اور تازہ بھونی ہوئی ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے تو اس کے لیے آپ کچھی منگفلی کے دانے نکال لیے اور انہیں ڈائریکٹی مایکروویگ پلیٹ پہ ڈال دیجئے اور ٹو منٹ کا ٹائم دے دیجئے تو یہ دیکھئے ٹو منٹ کے بعد ایک دم سے گرمہ گرم اور خستہ تازہ بھونی ہوئی منگفلی آپ کے پاس ریڈی ہے آپ لیں گرمہ گرم منگفلی کا مزا اور مجھے دیجئے اجازت اگر ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی کچھ اور یوسفل ٹپس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ